تاریخ صاحب تاریخ فتح آپ کی بات پر رسپانڈ کرنا چاہ رہا ہے بازی صاحب سنیے تاریخ فتح میں آپ کی ایک بات تو کرنا ہوں کہ آپ نے کیسے تیہ کیا کہ کون کس کو ووٹ دے رہا تھا دیکھیں بغیر ووٹ ہوئے آپ نے تیہ کر لیا کہ یہ سب جو ہیں میری پارٹی کے اگنس ووٹ کریں گے ارے ووٹ تو کرتے اس کے بعد آپ ان کے ووٹ کینسل کرنے کے لیے بات کرتے کہ they have violated the 18th amendment آپ نے ووٹ ہی نہیں کرنے دیا and prejudged کہ یہ چور ہوں گے بڑے ہو کے تو ان کی ابھی سہی پٹائی شوری کر دو یہ کیسے ہو سکتا ہے you first have to see that the crime has been committed the violation has taken place without that violation taken place you pass a judgment government وہ مان دے نا بات کے لکھا وہاں کئی اور سے آیا deputy speaker کوئی اور تھا نیچے speaker کا نام کچھ اور تھا اور وہ declare کر کے بھاگا وہاں سے بالکل اور یہ پوری طریقے سے democracy کو آپ نے نیچہ دکھایا آپ کی party کے لوگوں نے نیچہ دکھایا کہ تو بیٹھے گا آج یہاں parliament میں national assembly میں face کرنے کی بجائے بھاگ گئے آپ لوگ کیونکہ آپ کے میری بات سنیے گا اس ٹیم سپیکر کے خلاف نو کانٹویڈنس آ چکی تھی اور اخلاقی طور پہ سپیکر اس اجلاس کو پریزائیڈ ڈی کر سکتے تھے کیونکہ آر ایڈی اس کے خلاف نو کانٹویڈنس انہوں نے ایک دن پہلے جم مکرا دی تھی تو قانونی طور پہ ڈیپٹی سپیکر سپوسٹو پریزائیڈ ڈیس سیشن بکاز آپ نان اویلی بلٹی ڈیو تو نو کانٹویڈنس آ ہوں ڈیپٹی سپیکر نہیں پھر اباسی صاحب اباسی صاحب ڈی ون میں بھی ڈیپٹی سپیکر تھے اور سنڈے کو بھی ڈیپٹی سپیکر تھے ڈی ون میں سپیکر صاحب تھے ڈی ون میں سپیکر صاحب تھے ارشاد احمد جب اس پہ جب اس پہ رائشمالی ہوئی اس کی ریکمنڈیشن کے لیے وہ تو اس ٹائم ان کے ون سکسٹی ٹو لوگ تھے اور اس ٹائم سپیکر صاحب ارشاد احمد گان ارشاد احمد گان بولنا جا رہا ہے ارشاد صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آج میں تاریخ فتح صاحب بڑی اچھی چی باتیں بول رہے ہیں آج واقعی ایسے محسوس ہوا یہ جمہوریت پہ ہے تو بدنما داغ یہ جگتی ہے یہ دھلے گا نہیں یہ بہت مشکل سے صاف ہوگا پاکستان ہمارے سیاستدانوں کے ماتے سے جو کہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ فتح صاحب نے صحیح فرمایا کہ ابھی تو اسمبلی میں پہنچے تھی ووٹ تو ڈالا نہیں تھا اس سے پہلی بھاگ گئی اسمبلی کے جناب ڈکٹی سپیکر صاحب بھئی آپ بات سنیں کوئی بحث ہو کوئی لوگ ہوں تو تب بات کیجی آپ آپ تو آئے آپ نے ڈکٹیٹرشپ ایسے جیسے بادشاہت کے نظام میں ہوتا ہے ویسے بادشاہت کی دو لفظ کہے اسمبلی کو ختم کیا اور آپ بھاگ گئے وہاں سے اٹھ کر کے اسی طرح پھر آپ کے وزیراعظم صاحب نے کیا اس کے بعد صدر پاکستان صاحب نے بھی یہی کیا معلوم نہیں کہ یہ کونسی بادشاہت ہے میں نقل بادشاہت میں بھی ایسے نہیں ہوتا ہوگا بادشاہ بھی سنتے ہوں گے اپنی ریایہ سے اپنے عوام سے لوگوں سے کہ بھائی آپ کو کیا پروپلمز ہیں آپ بھکے مر رہے ہیں آپ کو روٹی چاہیے پانی چاہیے آپ کو کیا چاہیے تو یہاں کچھ ایسا کر کے دکھایا گیا کہ انہونی ہو گئی پوری ملک میں پوری دنیا میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہوگا جمہوریت میں جیسا کہ پاکستان میں کر دکھایا پی ٹی آئی کی حکومت نے لیکن یہ ہے کہ عدالتوں سے ریلیف کی امید ہے ہمیں بھرپور قسم کی جو کہ انشاءاللہ کل تک پتہ چل جائے گا معلومات تو کچھ ایسی ہیں کہ ٹھیک ہوگا جو بھی ہوگا لیکن جو کچھ اسمبلی میں ہوا وہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہ میں آپ کیا چاہیں گے ارشاد خان صاحب آپ کی پارٹی کیا چاہے گی کیا نیشنل اسمبلی میں ووٹ ہو یا نیا کیئر ٹکر پرائیم میرس سب اناؤنس ہو سپریم کورٹ سے امران خان کو ہٹایا جائے ہم کچھ بھی چاہیں گے وہ چاہیں گے جو عدالت کہے گی ہم اس کے عبے ہیں ہم عدالت کے حکم کو مانیں گے انشاءاللہ اور اس پر چلیں گے عدالت صبح انشاءاللہ کوئی رات رات گزر جائے گی آج کا دن گزر گیا سہری میں روزہ رکھیں گے صبح میں انشاءاللہ دعائیں کریں گے افتاری پھر پرانے پاکستان میں ہوگی انشاءاللہ اب کو رکھے آگے